بسم اللہ الرحمن الرحیم سالگرہ اور برسیاں بھی منائی جاتی ہیں لیکن یوم اقبال علامہ اقبال کا ڈے جو ہے اس کو ہم بھول بیٹھے ہیں آج اکیس اپریل دوہزار اکیس شائر مشرق علامہ محمد اقبال کی وفات کا دن ہے لیکن آج کوئی سیاسی اور حکومتی سطح پر تقریب نہیں ہے جس میں ہم اپنی آنے والی نسل کو شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نظریات ان کی سوچ سے متعلق اگاہ کر سکے اور انہیں بتا سکیں کہ ہمارے جو ہیروز تھے ان کا جو خواب تھا وہ کیا تھا اور کس طرح سے پاکستان کے جو خواب کی تابیر حاصل کی گئی اور پاکستان کس طرح سے آگے ترقی کی منازل تیع کر سکتا ہے میڈیا پر بھی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا میڈیا ہے اس کے پاس چائم ہے ہولی کے لیے دیوالی کے لیے دیگر جو کرسمس کی تقریبات ہیں جشن بہارہ یا باقی جو تقریبات ہیں اس پر گھنٹوں ٹرانسمیشن کی جاتی ہے لیکن آج علامہ اقبال کی وفات کا دن ہے تو پورا میڈیا بھی خموش ہے کوئی ہماری آنے والی نسل کے لیے پروگرام نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ان کو بتایا جا سکے کہ علامہ اقبال ہمارے ہیرو تھے ان کا کیا نظریہ تھا ان کی کیا سوچ تھی اور یہی وجہ ہے کہ شاید آج پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ملک میں کرپشن ہے دھوکہ ہے فریب ہے اکربہ پروری ہے اور دن بہ دن جو ہے وہ پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے اگر ہم اپنے ہیروز کو بلا دیں گے ان کے نظریات پر عمل نہیں کریں گے تو شاید ہم ترقی نہیں کر سکتے ہمیں چاہیے علامہ اقبال کو یاد رکھیں آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ مختلف ہڑتالوں کی وجہ سے بند رہتا ہے کرونا کی وجہ سے دو سال سے بند ہے لیکن اقبال ڈے پر چھٹی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ شاید وقت کا زیاہ ہے تو ہمیں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا ہوگا ہمیں اپنے جو ہمارے ہیروز ہیں اقبال ہوں یا قائد آزم ہوں ان کی سوچ پر اور ان کے افکار پر عمل کر کہ ہی ملک جو ہے وہ ترقی کر سک ملک جو ہے